بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے میمنی کے پیور ڈھوکڑے یہ ڈھوکڑے گجراتیوں اور میمنوں کے گھر میں لازمی سردیوں کے موسم میں بنائی جاتے ہیں یہ خاص خاص سبزیوں سے بنتے ہیں جتنی بھی سردیوں کے موسم میں سبزیاں آتی ہیں اور جو آپ کے گھر میں لوگ شوق سے خواہ جاتی ہیں وہ ساری سبزیاں اس کے اندر جاتی ہیں ان کا سٹاک بن کے اور فش کے ساتھ اس کو خاص کھایا جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو شورٹ سمری بتا دی اس ریسپی کی واقعی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیاس کا ٹی وی ہے اور کچھ پیاس سلائس کا ٹی وی ہے جتنی بھی سبزیوں کے نام ہیں سب میں دسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ان کے وزن کے ساتھ پیوری ریسپی آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر مجھ سے کوئی ریسپی مس ہو جائے کوئی نہ مس ہو جائے تو آپ دسکرپشن باکس میں دیکھ لی جائے گا یہ بن گوبی ہے یہ ہرادھنیا ہے مولی ہے لوکی ہے مطر ہے اور بینگن ہے ہری مرچے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں سب کو ساف سترا دھونے کے بعد سب کی کٹنگ اچھے سے کریں گے جو بینگن ہے وہ سب سے لاس میں کٹنگ ہوں گے کیونکہ بینگن کٹنگ کرتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے لاس میں کٹنگ کر کے دالیں گے وہ دکھاؤں گی میں آپ کو آگے ویڈیوز میں اور یہ ہرادھنس صاف ہو رہا تھا ہے یہ جو بینز ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں ضرور لازمی دالیے گا یہ تل میری امی ہم دو طریقے کے دھوکڑے بناتے ہیں ایک ہوتے ہیں میٹھے دھوکڑے ایک ہوتے ہیں تیکھے دھوکڑے جو میٹھے دھوکڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے آٹے سے بنتے ہیں یہ میٹھے دھوکڑے ہیں یہ کسی کسی گھر میں بنتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں میٹھے کے بہت شوقین ہیں تو ہمارے گھر میں تو لازمی بنتے ہیں یہ اس کے اندر تل گڑ اور گی سے مٹھ دے کے اور اس کو بنایا جاتا ہے اس کی بھی فل ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو لگ کے دے دوں گی یہ میری پہنچنے سے پہلے کام شروع ہو چکا تھا سبزیاں ساری دل چکی تھی سبزیوں میں ہیں پھول گو بھی گاجر آلو جو پیاس تھی ٹیماتر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کے یہ جب پکے گی ایک طریقے سے سٹاک تیار ہوگا اس کا سارے مسالے وغیرہ ڈال کے ساری سبزیاں جتنی بھی تھی سب ڈال کے اس کے اندر تیز پاتھ ڈال ہے باقی اور کوئی بھی گرم مسال ہے اس کے اندر نہیں ہے سب ورسرف تیز پاتھ اس کے اندر ڈالا ہوئے اور یہ ساری سبزیاں اچھے سفرائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ بینز جس کا میں آپ کو کہہ رہی تھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں مٹر وغیرہ یہ سب ٹیماتر لوکی اور مولی اور سب اس کے اندر ہم نے ڈال دیا تھا اور اس کو ہم اچھے سفرائے کر رہے تھے یہ جب اچھے سفرائے ہو جائیں گی پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کیا ہے یہ ہری پیاز کا سارا گرین پارٹ ہم نے الگ کر لیا تھا اور وائٹ پارٹ الگ کر لیا ہے ہرہ لسن سب کو سپریٹ سپریٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ جو سبزیاں ہیں یہ جائیں گی تیکھے والے دھوکڑے میں اس کی بھی ریسپی میں آپ کو آگے بتاتی ہیں دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنے اچھے سے فرائے کی ہیں سبزیاں یہ اسی طریقے سے بغیر پانی ڈالے یہ اچھے سے فرائے ہوں گی سبزیاں تھوڑا بہت سمیں پانی شامل کر سکتے ہیں تاکہ سبزیاں نیچے سے چپکے نہیں اور مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے سبزیوں کو چپکنے نہیں دینا بہت اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ جب اس میں ہم پانی ڈالے اور جب یہ پکے سبزیاں لال مرچ کٹاوہ زیرہ ہرا لسن یہ دل شامل ہو چکا ہے پہلے سارا خوشکہ دال دیں گے اس کے اندر اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے یہ جو ٹیماٹر سلائس ہو رہے ہیں یہ ٹیماٹر سلائس ہونے کے بعد اسی تیکھے والے دھوکڑے میں شامل ہوں گے جو تیکھے والے دھوکڑے بن رہے ہیں اور یہ ہری مرچے یہ ہری مرچے بھی انہی دھوکڑوں میں شامل ہوگی اسی طریقے سے بہت اچھی کٹنگ کرنی ہے باریک کٹنگ کہ دھوکڑے جب ڈائریکٹ جائیں اس کے اندر گریوی کے اندر تو وہ ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے آپ ان دھوکڑیوں کی ریسیپی بہت اچھے سے دیکھئے گا کیونکہ اصل جو مین جائکہ ہے وہ اسی ہی کا ہی ہے تو یہ آپ نے دیکھا سارا ہم نے ساری سبزیاں دال کے اچھے سے ایک جان کرنی ہے مٹھ کر کر کے اس کو ایک جان کرنا ہے سارے مسالے کو اور بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اگر مسالہ کم لگ رہا ہے تو آپ اور اوپر سے ڈال سکتے ہیں ہم کو مسالہ کم لگ رہا تھا اس میں تو ہم نے اور اوپر سے مسالہ ڈالا تھا وہی تین مسالے جو ہمارے گھر میں پیسے جاتے ہیں سابت دانہ سابت زیرہ اور کٹیوی لال مرچے یہ تینوں مسالہ ہمارے گھر میں شروع سے بنتا ہے اور یہ تین چار چمچ ہم ہمارے گھر میں زیادہ کانٹریٹی بن رہی تھی تو میں آپ کو نارمل کانٹریٹی کے حساب سے اس ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی کہ اگر ایک کلو فش کے اندر آپ کو ڈھکڑے بنانے ہیں تو آپ کس طریقے سے کتنی سبزیاں اور کیا کیا چیزیں لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے آسان ہو جائے گا ہری مرچے کٹ کے دالیں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا بہت تیکھا ہے لیکن واقعی میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی تیکھا نہیں ہوتا باجرے کاٹا ساری تیکھا جذب کر لیتا ہے بہت مزے کے بنیتے دھوکڑے اس میں ہم دیتے ہیں مٹ تیل کا تیل بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں کانٹریٹی میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو صرف ریسپی سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے یہ چیزیں بنتی ہیں اور یہ جو تیل کا مٹ ہے نا جسے ہم پوریاں بناتے ہیں اور مٹ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گا ابھی سارا اچھے سے سارا تیل کو بھی اس کے اندر جزب کرنا ہے اتنا تیل ہم کو اس کے اندر شامل کرنا ہے کہ جب ہم آٹے کو اٹھائیں تو خشکہ ایسی بھورا بھورا نہیں ہو ایک مٹ بینا ہے تو پوری ایک مٹ بن جائے اتنا تیل ہم کو اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ دیکھیں گے ابھی آہستہ آہستہ یہ میں نے ویڈیو ابھی سلو ہی رکھی ہوئی ہے دکھانے کے لئے کہ دیکھیں کس طریقے ذاتا گوندا جاتا ہے تیکھے ڈھوکڑے بنانے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالنا ہے اور اس کو مین جو مقصد ہے نا اس ڈھوکڑے کا کہ اس میں پانی ہے نا بہت کم شامل ہوتا ہے بالکل کم شامل ہوتا ہے اس میں پانی ہے اصل جو بنتی ہے نا یہ تیل کی مٹ سے ہی بن جاتی ہے ہمارے گھر میں اس طریقے سے بنتے ہیں بے شک آپ لوگ کے گھر میں کچھ الگ طریقے سے بنتے ہوں گے اگر آپ لوگ کے گھر میں کچھ الگ طریقے سے بنتے ہیں تو بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھر میں کس طریقے سے بنتے ہیں اور اگر آپ نے یہ فرس ٹائم دیکھی ریسپی تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا ٹرائے کریں تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا امید کرتی ہوں آپ لوگ سب میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا یہ جو ریسپی ہے بہت کم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ مین جو ڈوکڑی کی ریسپی جو مین خاص خواہی جاتی ہے میمنوں کے گھر میں یہ وہ ڈیش ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے تیل ڈال ڈال کیا مٹ بنا بنا کے اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے گوند رہا ہے ابھی تک ہم تھوڑا 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 تیل ڈالیں گے اور اسی طریقے سے مٹ بنائیں گے اور آپ اب دیکھیں اینڈ میں تھوڑا سا جب ہم کو لگے کہ ہاں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں مٹ بن رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے دھیں شامل کیا تاکہ وہ سوفٹ اور اندر سے جوسی رہے اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ کچھ بھی نہیں دالا اس میں اب جا کے ہم نے پانی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا شامل کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے اس کی مٹ بنانی ہے کہ ہاتھوں کے نشان دینے جسے ہم سکھ بناتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مو لینی ہے مٹ اور اس طرح مٹ کی شکل میں یہ دوکڑے بنانے اور جو میٹھے دوکڑے ہوتے ہیں وہ شامی کباب کی شیپ میں بنتے تاکہ جب پکے جب نکلے پلیٹ میں تو دونوں کی الگ الگ شکل ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھا ہے اور یہ تیکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی دال دیا ہے ساری سبزیاں اچھے سے فرائے ہونے کے بعد جب اچھے سے فرائے ہوگی سبزیاں اس کے اندر پانی شامل کیا ہم نے پانی شامل کرنے کی پیاز ڈالی اس میں یہ جو ریسپی ہے یہ ہیلتھ وائز بھی سردیوں کے حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے ایک طریقے سے اس میں ویجیٹیبل کا سٹاک نکلتا ہے ہر طریقے کی سبزیاں اس میں ڈلتی ہیں اور وہی سبزیاں اسی پانی میں پکتی ہیں تو جو جتنا بھی سٹاک ہوتا ہے یہ سٹاک ہوتا ہے یہ بغیر روٹی بغیر چاول کے ساتھ کھائے جاتا ہے ایسے ہی چمت سے یہ کھائے جاتا ہے اور ایسی چمت سے ہی ساری سبزیاں کھائے جاتی ہیں اس سے بچوں میں بھی سبزیا خانے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اتنی زائکے دار لگتی ہیں پہلے تو ہم لوگ اس کے اندر جھنگیں بھی شامل کرتے تھے تھوڑی سی بونلس چکن شامل کرتے تھے لیکن ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا ابھی ہم نے صرف پیور ویجیٹیبل کے ساتھ اور فش کو فرائے کر کے وہ سرف کریں گے اس میں ابھی دالی ہے حلدی پھر دالیں گے پی سی وی لال مرچ نمک اور پیساوہ دھانا پاڈر دھانیا پاڈر جو اسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ سب شامل کرنے کے بعد اس کو ہم پکنے دیں گے اس کے اندر ہم نے بینگن بھی شامل کر دیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بینگن جب اسی وقت کٹ کے اور اسی وقت شامل کرنے ورنہ بینگن کالے ہو جائیں گے تو ہم نے جب پانے دالا اسی وقت بینگن کو کٹا تھا اور اسی وقت بینگن کو شامل کیا تھا امید ہے آپ کو میری ریسے بھی پسند آرہی ہوگی آخر تک ضرور دیکھئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی بہن کو خاص خاص دعووں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ سوچ رہوں گے کہ آپ کی بہن کہاں غائب ہو گئی تھی آپ کی بہن گئی تھی پاکستان ٹور ٹرپ پہ انشاءاللہ وہ بھی پورا میرا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کم بجٹ میں بائی روڈ ٹرپ کیسے کریں آپ وہ سارا جتنا بھی مٹیریل ہے نا میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر کے آپ لوگ کو بتاؤں گی اور مجھے یقین ہے آپ لوگ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے پیساوہ دھانا پوڈر بھی شامل کر دیا ہے اچھے سے سب کو مکس کریں گے ایک جوش دلائیں گے جیسے ہی جوش آئے گا یہ تیکھے والے جو دھوکڑے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور میٹھے دھوکڑے بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ان سب کو اچھے سے پکنے دیں گے جب تک پکتے رہیں گے جب تک یہ ایک گریوی کی شکل اکتیار نہیں کر لیں دھوکڑے اندر سے پک نہیں جائیں میٹھے دھوکڑے اندر سے پک نہیں جائیں بلکل اچھے طریقے سے جب تک اس کو ہم میڈیم آنچ پہ پکاتے رہیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنے گی ریسپی اور یہ ریسپی خاص کا سردیوں میں کھائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر باجرے کا آٹا فیش یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب سردیوں میں آنے والی چیزیں جتنی بھی سبزیاں شامل ہوئی ہیں وہ سب سردیوں میں آنے والی سبزیاں ہیں اور ہمارے گھر میں دو سے تین بار یہ لازمی پکتی ہے سردیوں میں اور سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور یہ اوپر سے تیل ڈالا ہے تاکہ جب گریوی پک پک کے اچھے سے بھن جائے اچھے سے پک جائے تو تری اوپر آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈھوکڑے ریڈی ہیں یہ فیش فرائے ہو رہی ہے فیش کا مسالہ آپ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر جس طرح میری بھابی نے جیسے مسالہ چڑھائے تھا وہ بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلیٹ میں میٹھے ڈھوکڑے تیکھے ڈھوکڑے اور میں تو بھی دیکھ کے ہی موہ میں میرے پانی آئی ہے یم یم کیا بتا ہوں آپ کو بہت مزے کی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی طرح سے ہم چمچ سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں فیش سائیڈ پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں سب بردست مزائی آئی ہے تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں کہ اپنی بھین کو خاص دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ با بائی ٹیک کیئر